پھر آپ کا ہی شیئر یاد آگے جو اس سیچویشن پر ہم اکثر آپ سے سنتے ہیں باپ کے ہاتھ کی چوہ باپ کی مشفق ناعت باپ کی مشفق ناعت یہ شفقت بری ہوتی ہے ساری عمر یہ میلا تھوڑی رہت شاہ جی میرا اپنے والد صاحب کے ساتھ اللہ ان کو رکر احمد کرتا ہے میرا ان کے ساتھ رومانس تھا ایسے جیسے عاشقی مشوقی ہوتی ہے عاشق تھے وہ میرے اور میں ان کا ماشوق تو میں جب کافی عرصے کے بعد گھر جاتا تھا تو میں جو کہ وہ گوشت چھوٹا بکرے کا گوشت بڑے شوق ناعت مشوق پکھاوی عالو گوشتیں چاہو تم اپنی بات مکمل کرنا لیکن تم دیکھو کہ آپ بعض وقت اپنے والد سے معاشی طور پر بعض وقت لوگ آگے نکل جاتے ہیں مگر جتنی بے فکری سے ماں باپ کی دور میں آپ انجوائے کرتے ہیں وہ آپ ان سے دس گناہ بھی کمارے ہیں کمارے لے آکے ہر شاہ توڑے گئے کمی کاری نہیں سکتے آپ اور ہمارے پاس بھی جو مہمان آتے رہے تو ہمیں اندازہ ہوتا رہا گیا باپ کے اور بیٹی کے باپ کے اور بیٹوں کے کیسے کیسے رشتے کے انگلز ہیں ہر شخص نے اپنا تجربہ بہت ہی مختلف انداز سے شیئر کیا جیسے مومنہ ہے سر مومنہ اکبال جو تھی مومنہ اکبال ان کا بلکل ہی مختلف اپنے والد کے ساتھ رلیشنشپ ہے وہ دکھایا ہے دیکھیں مومنہ نے کیا کہا اور میں دعا کرتا ہوں کہ جیسے میرے اببہ ہے بہت لونگ اور کیرینگ ان کو بھی ویسے ہی ملے جب ہماری شادیاں ہوں تو ان کو بھی ایسے ہی دماد ملے جیسے وہ خود ہیں اور یہ ہر لڑکی کی بیشت ہوتی ہے کہ اگر سپوز میرا باپ جتنا اچھا ہے نا ویسے اس کو ملنا چاہیے اگرام کرتا ہے اور جیسے ہی دے گا جیسے آپ کے والد ہیں ایسے ہی آپ کا خیال لگے گا جیسے آپ کے والد آپ کی والدہ کی خیال لگے گا بالکل آج اگر یہ نا ہر لڑکی کا ہم نے دیکھا ہے ائیڈیل جو ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے جی ہرا ہوتا ہے ایرو ہوتا ہے ایک یاد ہے دیکھو اس میں ایک عجیب چیز ہوئی تھی اس شو میں ایک عجیب چیز آس بیٹھی ہوئی ہے ہاں اس شو میں ایسا لگا کہ لالا نے پہلی بار زندگی میں اپنے والد سے کہا تھا کہ میں آپ سے محب ہوں ہاں جائے تو آپ دیکھو اس سیگمنٹ کے یہ بھی خوبصورتی نکل کے آئی کہ جھجک جو ہے نا وہ رشتوں میں نہیں اس کو توڑنا چاہیے توڑنا چاہیے کہنا چاہیے اظہار کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ بھئی بات کے وقت گزر جائے اور حسرت رہ جائے کہ میں اپنے پیونوں جھپی نہیں پائی میں انہوں یعنی لتا نہیں کٹی ہاں میں اظہار نہیں کیتا لتا کٹن تو یاد آیا میں اپنے والد صاحب نے ایسا کوٹدہ تھا میں شاید کوالی لیا کے کوٹدہ تھا ڈیک کو دے تھا نا وہ اس دور سے ڈیک ڈیک تھے کوالی لیا کے نا تو ریدم مل کوٹدہ تھا نہیں کوٹدے کوٹدے کے والی لگی ہے میری تاہبہ میری تاہبہ لالا نے کیا کہا تھا ایک عجیب سی چیز ہے کہ جب آپ اپنے والد اپنی والدہ کو بوڑا ہوتے دیکھتے ہیں وہ ایک میں ایکسپریس نہیں کر پا رہا اور نہ ہی پیار کا اظہار ویسا ویسے تو بڑا تمیز اور عدب لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں ان سے کہہ دیجئے اببہ پتہ نہیں دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ بس چھوڑے رہنے ہی دیں میں نے کہہ دیا کہ اببو میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں امی کو تو میں کہتا رہتا ہوں تو بس یہ ہے اببو میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں برا نہ مانیے گا اب دیکھو نا جیسے میں اکثر دیکھتا ہوں میں نے اپنے کچھ قریبی دوستوں سے اس کا اظہار بھی کیا میں نے ایک بڑا پیارا دوست ہے بڑا قریبی دوست ہے بچپن کا اور ہو جاتا ہے انسان سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور جیسے کہتا ہوں میں تھوڑا سا اس نے تنگ کیا اپنے والد کو میں دیکھتا ہوں کہ ساری زندگی وہ نہیں کر سکا اب یار آپ یقین کریں کہ وہ کیا ہو دی ہے جو سٹیٹس اور ڈی پی اور جیسے جب سے اس کے والد صاحب اس دنیا سے گئے ہیں ہم سب پچاس کے پیٹے کے لوگ ہیں جب سے اس کے والد صاحب اس دنیا سے گئے ہیں اس نے اپنے والد کی تصویر نہیں بتا اس نے خود مجھ سے ایک دن روتے ہوئے کہا کہ کاش جدو ابا جی زندہ سننا میں ادھو میں تصویر بھی لالندہ اور ادھو میں انا دی گلہ تی عمل بھی کا اور وہ صرف ایک خسرت ہے ایک پشیمانی ہے ایک افسوس ہے اور مسئلہ ابھی آپ نے جواد صاحب کو ذکر کیا تو ایسی حسرت جواد صاحب نے بھی بتایا جی 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 میں نے تو دیکھے ہیں جواد صاحب کو اس لیے بہت زیادہ کرینٹ پیش کیا کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے بڑی خوبصورت بات انہوں نے بڑی خوبصورت اور بڑی مشکل بات تھی جو انہوں نے پبلک میں آکے کہی اور دیکھو نا وہ پھر مجھے آقا کی حدیث جو ہے اس پہ یاد آتی ہے جو آقاید ہو جہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ ہیں وہ دیکھیں ان کو احساس ہے اس بات کا لیکن ان کے احساس نے کتنے یعنی کہ لاکھوں ملینز جو ہیں لوگوں تک وہ پہنچا اور لوگوں کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی تبدیلی یقین نہ آئی کومنٹ دیکھیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ بدلتی دیکھیں تو جواد بھی نے کیا کہا یعنی کہ موت کے قریب آبا جی نا ایک دن مجھے کہا کہ یار میں دوزار پیادے دیں تو میں نے کوئی ایک دار دیا حالانکہ میرے پاس تھا وہ بتا نہیں کیوں مجھے یار یاد باہر بڑھے کہ میں کیوں نہ دیا مجھے ایسے ایسے ہوتا رہا تھا کہ یار پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے یا کیا کہہ رہے گے اے کی کیتا ہے تو بلکہ ایک دور میں نے کہا میں نے ایک لاکھ روپے چاہیے دیا تو انہوں نے وہ ڈیڑھ لاکھ دے دیا میں نے کہا ابو جی میں نے اور یار ہونے چاہیے دیا زیادہ یعنی وہ تو میرے سا یہ کرتے رہے تو دوزار مہا تو میں نے کہا ہالانکہ میرے پاس تھا تو وہ مجھے بڑا ایک نہ کبھی کبھی میرے زندگی کے ایک وہ حصہ سوڑا بلنگ کرتا رہتا ہے تو کیوں اس نہ کیتا سی یہ بس ہوتا ہے اور میرا حال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بعد میں میں نے بڑی معافی مانگی لیکن وہ جو ایک قدر وقت گزر گیا آپ یہ دیکھیں جواز صاحب کی ماشاءاللہ عمر دیکھیں اور ان کی آنکھوں کی نمی دیکھیں میں یہی کہنا چاہتا ہے ان کی آنکھوں سے ریالیزیشن ہے ساری زندگی وہ کسک رہ گی اور یہ بات درست ہے کہ آپ دیکھیں بیشتر آپ کسی بھی باپ سے بات کر لیں وہ اپنے جو بھی اس کی بسات ہوتی اس بسات کے اندر وہ اپنی چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو بھی جس کی مالی حیثیت ہے کوئی اگر گاڑی لے سکتا ہے تو وہ گاڑی نہیں لیتا کہتا ہے میرے بچے دا کام ہو جائے کوئی جوتا لے سکتا ہے جوتا نہیں لیتا کہتا ہے میرے بچے دا کام ہو جائے مگر میرے بچے دیل نمی تختی جو ہے اور وہی علاج جب باپ بڑھا ہو جائے اگر اس کی ضرورت کے بعد کلکولیٹر لے کے بیٹھ جائے تو کیا بیٹھے گی اب بھائی تو اسی کی ہر ویرو پہہ مانگ دے رہنے اور ذرا سوچیں کہ رب کتنا ناراض ہو اب بھائی تو انہوں کی روزی ضرورت پہی جائے اس سے کے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا چھوڑ دو وقفے کے بعد باپ ساتھیں پروگرام کے اگلے مرلے میں بہت کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے زبردست بابا میرے جو والد ہیں الملک منظور صاحب ان کو میں ڈیڈی بولتی ہوں پیار سے ڈیڈی میں آپ سے زندگی میں یہ کہنا چاہتی ہوں اگر آپ کو کہیں لگا ہو کہ میں نے آپ کی حکم عدولی کی ہے یہ میں نے آپ کے کہنے کے مطابق نہیں چلا تو میں ابھی سے آپ سے معافی مانگتی ہی زندگی